رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین کتاب منحج انقلاب نبوی اس کا ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں پیچھے اصل جو کتاب تھی اس کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کتاب میں دو تقریریں جو ہیں وہ مزید شامل کی گئیں زمینے کے طور پر اور آج ہم نے ان کا مطالعہ شروع کرنا ہے اور یہ بعد میں شامل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ منحج انقلاب نبوی تو بیان ہو گیا سارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا منحج یا طریقہ اختیار کیا ہے آج کے دور میں اس میں سے کتنے پر عمل ہوگا اور کتنے پر عمل نہیں ہوگا اور جس پر ہوگا اس پر کس طرح ہوگا جو فرق ہو گیا ہے اس فرق کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ دو تقریریں کی گئی تھی اچھا فرق کو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ آج ابھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو مائی کی استعمال کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے پاس ایمپلی فائر کی سولت نہیں تھی تو جب مجموع بڑا ہوتا تھا تو ایک بات کو آپ تین دفعہ کہتے تھے دائیں طرح مڑ کے بھی فرماتے سامنے بھی اور پھر بائیں بھی اور اگر بہت بڑا مجموع ہوتا تو پھر آپ کی بات کو کچھ اشخاص پیچھے کھڑے ہوتے جہاں تک آخر تک بات پہنچتی تو وہ اسے دھوراتے تاکہ باقری لوگوں تک بھی پہنچ جائیں آج ہمیں دھورانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ جہنا وہ تین دفعہ بات کہیں تو سنت تو یہی ہے لیکن آج اس سنت کی ضرورت نہیں ہے وہ سنت اس ضرورت کے تحت تھی کہ بات پہنچتی نہیں تھی ادھر مڑ کے بات کریں تو یہ نہیں سنے گا تو پھر اس کو سنانے کے لیے علیدہ سے بات کرنی پڑے گی تو یہ زمانے کے فرق کے ساتھ کچھ چیزوں میں فرق ہم کرتے ہیں نہ کریں تو وہ ایک عجیب جو ہے نا اس کی کوئی لوجک آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کچھ مجبوریاں بھی ہو گئی ہیں جو کام آج ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تو ہو سکتے تھے آج بالکل ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو اس چیز کو سامنے رکھ کر موجودہ حالات میں اس کا انتباق کیسے ہوگا لیکن ایک بات اصولی میں آپ کے سامنے ارز کر دوں وہ چونکہ لوگ مکس کر دیتے ہیں دیکھیں سنت کا لفظ ابھی بھی میں نے استعمال کیا تو سنت ایک استعلاح ہے اور سنت وہ شہ ہے ویسے اوریجنلی سنت جو ہے وہ واجب تعمیل ہے اس پر لازمی عمل کرنا ہوتا ہے اس سنت میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جسے آپ فرض کہتے ہیں کہ وہ سنت کا وہ حصہ جو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا سنت کا ایک حصہ وہ ہے جو واجب ہے ایک حصہ پھر وہ اگر مزید وہ کر لیں تقسیم تو سنت موقعہ ہے سنت غیر موقعہ ہے تو پھر اور بھی بہت سے مسنون عمال ہیں کہ جو اس سنت موقعہ میں نہیں آئیں گے وہ کوئی لازمی نہیں ہوتے اختیار کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہوتا ہے تو ہم اسے بھی سنت کہتے ہیں لیکن ایک سنت شرعی ہے تو یہ جو سنت شرعی ہے یہ در حقیقت وہ شرع ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اب نماز آپ نے سنت طریقے سے پڑھنی ہے اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے کھانا آپ جو کھائیں گے تو وہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے آپ مل کے کھائیں اکلے کھائیں جس طرح بھی کھائیں چمج سے کھائیں آت سے کھائیں زیادہ سواب شاید آت کے کھانے سے ہو جائیں لیکن یہ کہ اگر چمج سے بھی کھائیں تو غلط نہیں ہوگا کھانا آپ کھا سکتے ہیں چمج سے بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح بیٹھنے کا ایک طریقہ مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے ہم آج کرسی شریف پر بٹھتے ہیں اور پھر اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں جلدی جلدی تو یہ ساری چیزیں زمانے کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور اسلام میں اس بدلنے کی گنجائش موجود ہیں تو ایک ہوتی ہے جی یعنی منحج یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک لفظ سیرت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک منحج یا منحج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور شریعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اب اگر آپ ان الفاظ کو سوچیں تو بڑے کافی سارے مسائل آپ کے سامنے شاید حل ہو جائیں یہ اس چیز کو سامنے رکھیں سنت کا لفظ جب ہم ایک موقع پہ استعمال کرتے ہیں تو سنت میں قرآن بھی آ جائے گا نماز بھی تو سنت ہے نا ایک اطبعہ حضور نے پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں آئی تو قرآن میں ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے تو وہ بھی شریعت ہے اور وہ سنت بھی ہے تو قرآن اور سنت مل کے شریعت بنے ٹھیک ہے ایک ہے سیرت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح سے واقعات ہوئے آپ کی زندگی شروع کیسے ہوئی نبوت آپ کو کب ملی پھر اس کے بعد پہلا مرالہ کیا ہوا دشمنوں نے کس طرح آپ کو رستہ روکنے کی کوشش کی کس موقع پہ دندانے مبارک شہید ہوئے پہلی جنگ کہ ہوئی دوسری کب ہوئی تیسری کب ہوئی یہ سارا ہجرت کب ہوئی یہ سیرت ہے تو سنت وہ ہے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے سیرت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات سے بحث کر رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منج اور یہ بھی آیا ہے وَلَكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا ہر ایک کے لئے شریعت بھی رکھی ہے اور مینحاج بھی رکھا ہے اب دیکھئے سنت ہم کسے کہتے ہیں عمل کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آپ کی سنت ہے جو سنت ہے وہ شریعت بھی ہے وہ شریعت سے باہر تو نہیں ہے شریعت کے شرعی طریقہ نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ یعنی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ایک ہی بات ہو گئی لیکن مینحاج کسے کہیں گے یہاں پہ شریعت کو الادہ بیان کیا مینحاج کو الادہ بیان کیا تو جب اس مقام پر ہم دیکھیں گے شریعت و مینحاج کا لفظ تو یہاں مینحاج ایک اور معنی دے رہا ہے وہ معنی کیا ہے وہ معنی یہ ہے کہ ایک شریعت ہے یعنی قانون جو اللہ نے دیا ہے وہاں شریعت کا معنی اب اللہ کا دیا ہوا قانون ہوگا اور منحج یا مینحاج کا معنی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا منحج ہے اس اللہ کے قانون کے اوپر عمل کرنے کا یعنی اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو ایک طریقہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ ان کا منحج ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا منحج ہے یہاں پانچ نمازیں ہیں وہاں ہو سکتے ہیں تین ہوں یا دو ہوں یا ایک ہوں ہمیں نہیں پتہ مجھے تو نہیں پتہ کم از کم کے وہ کتنی تھی ان کے ہاں کوئی کہتے ہیں پچاس کی بھی کوئی بات چلتی ہے پتہ نہیں کیا ہے بہرحال جو بھی ہے پڑھنے کا طریقہ مختلف ان کا طریقہ اور ہمارا طریقہ روزے کا طریقہ مختلف ان کا طریقہ اور ہمارا اور تو یہ منحج کا اختلاف یعنی شریعت محمدی اور شریعت موسوی اور اور اس شریعت کے بھی ایک طریقہ یعنی ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ ہے اس کو منحج بھی کہیں گے یہاں یہ جو لفظ منحج ہے یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے یہ اصلاح میں وضاعت میں اس Для کے کر رہا ہوں یہ نہ سنت کے معنی میں ہے نہ یہ منحج اس منحاج یا منحاج کے معنی میں ہے یہاں پہ یہ لفظ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر انقلاب برپا کیا یہ اس اعتبار سے سیرت کے معنی میں ہے مرالہ بمرالہ وہ کام کیسے ہوا یہ مجھے اتنی وزاد کیوں کرنی پڑے اس لیے کرنی پڑی کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ ہمارے ساتھی بھی ہوتے ہیں جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم اس منحاج کو شریعت محمدی کے معنی میں لے رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا تو گویا وہ جیسے نماز پڑھنے کا کسی نے نیا طریقہ نکال لیا ہو جیسے روزہ رکھنے کا کسی نے نیا طریقہ نکال لیا ہو تو یہ والی سیرت جو ہم نے پڑھی ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی یوں سمجھ لیجئے اس دور کا ایک طریقہ ہے جس میں اصولی رہنمائی ہم لیں گے اس میں مزید جو آج کے زمانے کے اعتمار سے رنگ ہوں گے وہ ہم برسکتے ہیں اس لیے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے پھر نوٹ کر لیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اگر اسے میں مثال سے سمجھاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز صرف وہی قبول ہوگی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا بتایا ہے اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی اگر کسی کو اپنے وقت کے اعتبار سے کسی اور طرح سے سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی ضروری نہیں ہے کہ حرف با حرف اسی طرح کرے ہاں اللہ کے ہاں وہ جد و جود قبول ہوگی زمین کے اوپر بار آور تب ہوگی کامیابی تب ہوگی جب حضور کے طریقے پر کریں گے نتیجہ خیز تب ہوگی اس طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی دنیا کی کامیابی اسی طریقے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا لیکن جو محنت و جد و جود ہے چونکہ یہ شریعت نہیں ہے لہٰذا وہ محنت و جد و جود جو آپ نے قربانی دی اسار کیا وقت نکالا جان پر کھیلے مال خرش کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا بس یہ ایک ضروری میں نے چاہا کہ نکتہ آپ کے سامنے رکھ دوں عام طور پر ہمارے اپنے ساتھیوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ گویا یہ اسی طرح کا سنت ہے جیسے نماز پڑھنے کی سنت ہے یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے اب آگے چلیں خطبہ مسنونہ تلاوت آیات قرآنی احادث نبوی اور عدیعہ محصورہ کے بعد گزشتہ دس خطابات میں اپنی سی امکانی کوشش کر چکا کر چکا ہوں کہ صیرت متحرہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متعلہ اور ایک جائزہ اس انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلامی انقلاب کے مراحل اور مدارج نکھر کر سامنے آ جائیں اب ہمیں گہرے غور و فکر اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجود کے کن کن مراحل اور امور کو ہمیں جو کتوں لینا ہوگا اور وہ کون سے مراحل ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو من حیصل مجموع سامنے رکھ کر من حیصل یعنی پوری کو سامنے رکھیں گے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر استمباد کرنا ہوگا یعنی جزیات نہیں لیں گے مجموعی تو لیں گے وہی لیکن یہ کہ جزیات آج کے تباہ یعنی اصولی رینمائی وہاں سے لے کر اپنے لیے آج کا لائے عمل خود بنائیں گے ہمیں کس حد تک اجتہاد کرنا ہوگا اب دیکھیں یہ ہوتی ہے زبان کی لیمیٹیشنز اب یہ بات سمجھانے کے لیے یہاں لفظ کون سا استعمال ہوا اجتہاد اور اجتہاد ایک شریع اسطلاع ہے اور یہ کہاں استعمال کرتے ہیں ہم فقہ میں کب کرتے ہیں جہاں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا اور شریعت اسلامی میں اس کے لیے کوئی حکم موجود نہ ہو تو ہم وہاں پہ اجتہاد کرتے ہیں اور اس اجتہاد کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ کسی شریع حکم کے ساتھ متصادم نہ ہو ٹکراتہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے حدود کے اندر اجتہاد کیا ہے اب یہاں یہ لفظ وہی استعمال کر دیا گیا اب اس سے پھر وہ مغالطہ کون سا پیدا ہوگا کہ یہ کوئی شریعت بیان ہو رہی ہے تو یہ شریعت نہیں بیان ہو رہی ہے یہاں لفظ اجتہاد بس اس لیے استعمال ہوا کہ کوئی نئی صورت میں ہمیں اس دور کے مقابلے میں اس نئی صورت کو سامنے رکھ کر تو تبدیلی کرنی پڑے گی سوشل اولوشن والی بات تو یہاں اجتہاد کو اس معنی میں لیجئے اور اسی لیے مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب کوئی بھی آدمی اپنے جگہ پہ مطالعہ کرے گا وہ اس لفظ سے شریعت اقاضہ سمجھ لے گا اور پھر سوال کھڑا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب تو مجتہد ہی نہیں تھے ٹھیک تو انہوں نے اجتہاد کیسے کر لیا پھر سوال پیدا ہوگا ان کے پاس چود دو علوم ہی نہیں تھے سمجھ آرہی ہیں نا یہ چیزیں تو یہ اس لیے وہ والی جو پہلی بھی میں نے وزارت کر دی تھی یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو سمجھتے چلے جائیں گے اس مسئلے پر گفتگو سے قبل پہلے ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہوگا جو دو اعتبارات سے دور نبوی اور آج کے حالات میں واقعہ ہوا ہے اب وہ کرتے ہیں وہ فرق ذہن میں رکھیں اس دور اور آج کے دور میں جو پیدا ہوگیا ہے وہ دو اعتبارات سے ہوا ہے پہلا فرق دور نبوی اور موجودہ حالات میں پہلا واضح ترین اور نمائع ترین فرق تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارکہ ایک خالص کافرانہ اور مشرکانہ معاشرے میں ہوئی تھی جبکہ ہمارا تعلق ایک مسلمان معاشرے سے ہے اور ہمیں اس میں کام کرنا ہے ہمارے ملک ہی کی طرح دوسرے بہت سے مسلم ممالک ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد اسی فیصد سے زائد ہے اور ان تمام ممالک کے سربراہ اور حکمران بھی مسلمان ہی ہیں رعایہ اور حکمرانوں کے کردار ان کے اخلاق ان کی صیرت اور دین سے ان کے عملی تعلق کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ سب کے سب قانونن مسلمان ہیں اب یہاں تک جو بات ہم نے پڑھی ہے آج کے دور میں ایک سوچ اقامت دین کی جدوجود کرنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے اور اس سوچ کا اس سوچ کے ساتھ کیا فرق ہے کہ وہ لوگ کے جو آج اقامت دین کی جدوجود کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ جو آج مسلمان معاشرے کے حکمرانوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو یعنی سٹیٹ کے جتنے بھی سرونٹ ہیں اہلکار ہیں تو ان سب کے سب کو وہ کافر قرار دے کر اگری بات کیا سمجھتے ہیں واجب القتل سمجھتے ہیں اس لیے ان کو زبا کر کے کھانا تو علال نہیں سمجھتے ہیں لیکن زبا کرنا ان کو علال سمجھتے ہیں یہ اس سے بلکل اُلٹ بات ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی بات کون سی ہے اور بعد کی بات کون سی ہے یہ انیس سو چوراسی کی بات ہے اور وہ والی بات جو آج کل مروج ہوئی ہے یہ کہیں انیس سو ستانویں اٹھانویں کے بعد ہی شروع ہوئی ہے میرے خیال ہے اس سے پہلے تو نہیں کم از کم نائن الیون کے بعد یہ زیادہ اس نے وہ زور پکڑا ہے یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب جو اے آئی طریقے جینین اصل اے آئی طریقے ہیں مولانا مودودی ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان لوگوں نے اپنے معاشروں کو کافر معاشرہ قرار نہیں دیا ہے نظام کو کافرانہ کہا ہے لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے صورت نہیں حکمرانوں کو کافر قرار دیا ہے صورت واقعہ یہ ہے کہ اگر چاہیں اچھا ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف سوال تو آپ کا آنا چاہیے تھا کہ بھئی دینا چاہیے تھا نا کافر قرار مَا لَمْ يَخْكُمْ بِمَا عَنْدَلَى اللَّهِ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا فَاُلَائِكَ أُمُلْكُن فَاُلَائِكَ أُمُلْكَافِرُون تو وہ کافر ہیں اور کیا جی فَاُلَائِكَ فَاسِقُون اور ظالمون تو باقی تو بچائی ککھ نہیں تو پھر ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ یہ کہیں کہ کافر نہیں ہیں آپ نے نہیں پوچھا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں قانونی اسلام کے تین بنیادیں نمبر ایک کلمہ پڑھنا نمبر دو نماز کا انکار نہ کرنا نمبر تین زکاة کا انکار نہ کرنا یہ تین کام جس نے کر لیے اس نے اسلام کے قانونی تقاضے پورے کر دیا ہے اب اس سے اگلی بات اسے سمجھانی ہے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں یہ ایجائی تحریکیں اس نتیجے پہ بھی پہنچی ہیں کہ بیچ میں چودہ صدیوں بھی تھی ہیں ان چودہ صدیوں میں امت کا ذہن مسخ کیا گیا ہے اسلام کے تصورات مسخ ہو گئے ہیں اسلام کی شکل تبدیل ہو گئی ہے لہٰذا جب وہ شکل تبدیل ہو گئی ہے تو لوگوں کو اس کا الانس دینا پڑے گا لوگ جس شہر کو اسلام سمجھتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے لیکن وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے لہٰذا جب تک آپ ان پر تمام میں حجت نہ کر دیں کہ اصل اسلام یہ ہے اس وقت تک وہ اس معنی میں کافر ملے گا انداللہ بھی شاید کافر نہ ہوں کیونکہ اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا ان کے پاس علم ہے ہاں جن کے پاس پورا علم ہے اور وہ چھپاتے ہیں پھر ان سے تو پورا پوچھے گا مجھے سمجھ آگئی میں چھپا ہوں مجھ سے پورا پوچھے گا آپ کو سمجھ آگئی آپ چھپائیں آپ سے پورا پوچھے گا جس عالم دین کو سمجھ آ جائے لیکن اپنے گدی بچانے کے لیے اسے چھپا جائے اس سے پورا پوچھے گا لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں اصل اسلام تو بس اتنا ہی ہے تو وہ پھر ان سے اتنا ہی پوچھا جائے گا ان پر پہلے اتمام حجت کرنی ہے اتمام حجت کے بغیر جو ہے نا آپ ان کو یہ والے فتوے نہیں لگائیں گے اب یہ وہ چیز ہے یہ نازک دیکھیں اب ایک ایک جملہ ہے جب تک آپ آپ اپنی فکر سے واقف نہ ہوں وہ جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو سورہ حجرات کا درس ہے اور آیت نمبر چودہ کا جو تشریح ہے قالت الارابو عمنا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخلی لیمانو فی قلوبکم وہ سنیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا بیان نہیں ہے کیونکہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا انتو تیو اللہ ورسولہ لا یلدکم من عمالکم شیعہ یہ تو منافق نہیں ہے اگر یہ منافق ہوتے تو ان کے عمال اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسری طرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے تو یہاں اس کی تشریح میں سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ نئی بات کی ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھی کہ جب آپ کوئی بھی نمبر لیتے ہیں ایک دو تین چار تو یہ گویا پازیٹیو ویلیوز ہوتی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ نگٹیو ہوتا ہے مائنس ون مائنس ٹو درمیان میں زیرو ہوتا ہے ویسے آج کل کے میتھ میں شاید اس کو بھی پازیٹیو جو ہے نا وہ دیتے ہیں یعنی کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ نیوٹرل ہوتا ہے آج کل تو خیر نیوٹرل کا لفظ بھی غلط ہو گئے تو وہ جو یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو نہ آپ مصبت میں لے سکتے ہیں نہ آپ منفی میں لے سکتے ہیں تو ایک مانی میں آپ اسے مصبت میں لیں گے کہ اگر آپ کے دل میں اسلام کے خلاف بغض نہیں ہے آپ کے دل میں اسلام کے خلاف کینا نہیں ہے دشمنی نہیں ہے زد نہیں ہے تو آپ گویا وہ والے منافق نہیں ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا آپ نہ سمجھ نہ واقف کم علم جو ہے نا اس وجہ سے آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے اگر اس کے ساتھ آپ جو آپ کو سمجھ وہ اتنی اطاعت کرنا شروع کر دیں جتنی دین کا آپ کو پتہ ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید پڑتے آپ کر کھولتا چلا جائے گا آپ کو ایمان کی طرف رہنمائی مل جائے گی تو زیرو لیول کی بات اس لیے کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب نے نئی بات کی یہ نئی بات نہیں ہے یہ کچھ اور جو ہے نا ہمارے اسلاف میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ یہاں پہ منزلتم بین المنزلتین کا ذکر ہے ایک ایسی منزل جو دو منزلوں کے در یعنی ایک کفر منزل ہے ایک اسلام منزل ہے ایمان تو یہ نہ ایمان ہے نہ کفر ہے نفاق بھی اصلاں کفر ہی ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے صورت واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کہیں بھی مکمل اسلامی نظام اپنی آئیڈیل صورت میں عملا قائم و نافذ نہ ہو بلکہ پورے کا پورا لا دینی یعنی سیکولر نظام رائج ہو تب بھی وہ مسلمان معاشرہ کہلائے گا دیکھائے نا وہ تکفیری سوچ سے کتنی مختلف بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے اور اس کے حکمران مسلمان ہی تسلیم کیے جائیں گے پھر حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان معاشروں میں یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ جو سمجھایا جا رہا ہے حضور نے جدوجود کی کافر معاشرے میں ہم جدوجود کر رہے ہیں مسلمان معاشرے میں اچھا مسلمان معاشرہ تو ہے تو جدوجود کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے مسلمانوں کے کام کافروں والے ہیں لیکن آپ انہیں کافر قرار نہیں دے سکتے وہ مجبوری یہ والی ہے اب وہ پیچدگی سمجھ میں آئی نا یہ ہے وہ مسئلہ جو سیدھا دماغ ہوتا ہے وہ اتنی پیچدگیوں میں نہیں پڑتا کہتے ہیں کیا اتنی گھومن گہریہ ہیں بس سیدھا سیدھا بلیک ہے یا وائٹ ہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں یہ کیا بیچ میں یہ سارا آپ نے چکر چلائے ہوئے ہیں تو چکر چلانے پڑتے ہیں یہ یہ قانون کی باریکیوں ہوتی ہیں اب وکیل کیوں اتنی فیسیں لیتے ہیں اگر معاملہ اتنا ہی سیدھا سادھا ہوتا تو میں بھی اپنا کیس خود لڑ لیتا لیکن وکیل کرنا پڑتا ہے وہ پھر لڑتا ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ میرے پلے نہیں پڑتا بس مجھ سے ویس فیس لیتا رہتا ہے وہ جب آدمی کو نہیں سمجھو تو ہنستہ ہے مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہمارے ہاں وہ پاہڑے ہیں تو ان پر گھاس ہوتی ہے گھاس قدرتی ہوتی ہے مولوی صاحب مستہ کر رہے تھے یہ جو قدرتی اگی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ بیچی نہیں جا سکتی تو یہ جو گھاس وہاں لوگ بیچتے ہیں گھاس تو انہوں نے کہا یہ گھاس بیچی نہیں جا سکتی یہ اللہ نے اگائی ہے جو کٹ لے اس کی ہے کوئی آدمی کسی کو گھاس کٹنے سے روک بھی نہیں سکتا اور گھاس بیچ بھی نہیں سکتا ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو گیا جنہوں نے چندے دینے تھے ان کی طرح دیکھا تو وہ بڑی موٹی موٹی آنکھیں نکال کے مولوی صاحب کو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ مسئلہ اور بھی ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے منع کر سکتا ہے کہ میری زمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے کیا میری زمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم گھاس نہیں کٹ سکتے اب دیکھیں نا آپ سب کو یہ بات عجیب لگی یا نہیں لگی لیکن یہی تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے اسی کے لیے وہ چو دو علم چاہیے ہوتے جس کا وہ ذکر کرتے ہوتے اس کے بغیر بندہ ہسے گا یہ اسے نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھئی وہ اللہ نے منع کر دیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاس نہیں کٹ سکتے لیکن یہ اللہ نے آپ کو حق دیا یہ میری زمین ہے اس سے منع کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس سے منع کر سکتے ہو اس سے منع نہیں کر سکتے تو اگر آپ بالکل سیدھے سیدھے رہیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا ایسے ہی سیدھے بندوں نے چالیس ڈول نکال لیا تھے کتا نہیں نکالا تھا یہ پتہ ہے کونے میں کتا گر گیا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے گیا انہوں نے کہا یار وہ چالیس ڈول نکال دو تو پانی پاک ہو جائے گا وہ گئے دیارتی بندے انہوں نے چالیس ڈول نکال کے وہ نے کہا مولوی صاحب بو تو اسی طرح آتی ہونا کہا کتا نکالا تھا کہتا وہ تو نہیں نکال تو پہلے کتا نکالنا تھا پھر چالیس ڈول نکالنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا تو اصل میں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے چالیس ڈول تو ہم نکال رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ نظام کا کتا جو ہے نا وہ بیچ میں ہے بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان معاشروں میں کردار کے اعتبار سے ہر طرح کے طبقات موجود ہیں شرابی زانی کمارباز اور کئی اعتبارات سے صرف اسلامی اخلاق اور کردار ہی سے نہیں عام انسانی سیرت اور کردار سے تہی دست افراد بھی موجود ہیں اور اسلامی نظام کی عملا نفاذ نہ ہونے کے باوجود انہی معاشروں میں کچھ نہ کچھ ایسے مسلمان بھی لازمان موجود ہوں گے جو نمازی روزے دار اسلامی شاعر کی پاسداری کرنے والے اور انفرادی سطح پر صالح اور متقی مسلمان ہوں بہرحال عملا یہ تمام لوگ قانونان مسلمان ہیں اور انہیں کلمہ کی ڈھال حاصل ہے لہٰذا ان حالات میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کی انقلابی دعوت پیش کی اور اس صورتحال میں جس سے کہ ہمارا صاحب کا ایک نیایت نمائیہ فرق موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے سے مقابلہ تھا وہ فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے خالص مشرکانہ اور کافرانہ معاشرہ تھا اور ان کا پورا نظام شرک کی بنیادوں پر استوار اور قائم تھا کچھ سعید روحیں ضرور موجود تھیں جو فکری طور پر معاہد اور عملی طور پر بدپرستی کی نجاست کی عالودگی سے محفوظ تھیں لیکن غالب اکثریت مشرکین ہی کی تھی چنانچہ پہلا اور بنیادی فرق جس کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا یہ ہے کہ آیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منج انقلاب جوں کا اور بیعین ہی اختیار کریں گے یا اس میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا دوسرا فرق دوسری عام بات یہ ہے کہ نوئے انسانی کا جو تمدنی ارتکا ہوا ہے اس کے اعتبار سے اب کسی بھی ملک میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس تمام وسائل اور پوری قوت موجود ہوتی ہے جبکہ عوام بالکل نیہتے ہو گئے ہیں چنانچہ حکومت اور عوام کے مابین فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جو مسلح تصادم یعنی آرن کانفلکٹ والا مرالہ ہے یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسلح تصادم کا معاملہ وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اچھا یہاں پر اب سمجھیں کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کی اس کو سرسری نہ لیں سب سے پہلے یہ سوچیں سمجھیں ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں سائنسز اور وہ پہلے تو خیر جو اعنی فیزیکل سائنسز ہوتی تھی اور یا وہ میڈیکل سائنس کا علم ہوتا تھا اس کے مختلف شعبے ہوتے تھے اب اس میں کمپیوٹر سائنسز کا اضافہ ہو گیا ہے اور مزید یہ کہ اب وہ کیا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا بھی آ گیا ہوئے ہیں تو ہم ہمارا جو زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں وہ یہ والے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں اور جو سوشل سائنسز والے سبجیکٹ ہیں وہ بالکل نہیں پڑھتے تو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا سماج کا کیا مطبع ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تمدن کسے کہتے ہیں تہذیب کسے کہتے ہیں اس کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہوتا ہے یہ چیزیں پڑھنے کا سیکھنے کا تو تمدنی ارتقاء یہ کیا شئیہ ہوتی ہے ہاں ہاں سوشل ایولوشن ہوتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے ہاں ٹھیک کیا ہوتا ہے جی الیفنٹ ہوتا ہے آپ بلا بھی جین الرگ اور یوریسٹی اور بیڈکل یوریسٹی والے ہی ہیں ہاں جی اب دنیا ہی یہی ہے ہاں جی بتائیں جی تمدنی ارتقاء کس شئیہ کا نام ہے ارتقاء تو گرجولی ہی ہوتا ہے وقت کے ساتھ انسانی ہے تو جو ترقی کرتی ہے یہ تو نہیں ہوتا جیتا مدنی ارتقاء مدنی مجھے ٹھوکر لگی میں گرا میری ناک کی ہڈی ٹوڑ گئی اس کے بعد مجھے یہ تو پتہ لگ گیا کہ ٹھوکر لگنے سے بندہ گرتا ہے ٹھیک ہے یہ تمدنی ارتقاء ہے انسان کے لئے دو اسخواست تھے ان کے مسئلے مسائل تھے ایک قبیلہ ہوا دو قبیلہ ہوا سٹیز بن گئے کیونکہ جو پہلے جو قبیلے کے اندر گھرانے کے اندر میں مسائل تھے ان سے وہ نکلایا تھے دو گھرانوں کا قبیلوں کے اندر میں مسائل تھے مختلف قبائل کے اندر میں مسائل تھے اس طرح سٹیز کرتے کرتے ہیں اور ان کی جو سوشل ایسی کے ساتھ رہنا کیسے ہو اس سے کوئی طولرینٹ کیسے کرنا ہے اور پھر آگے کیسے پڑھنا ہے اس چیز کو چاہتا ہے سوشل ایولوشن کہتے ہیں انسان اس نے ایک بطا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا یہ تو آپ نے پورا ایولوشن بتا دیا تمدن کسے کہتے ہیں تو تیزیب کسے کہتے ہیں تیزیب کسے کہتے ہیں تیزیب کسے علاقے کے لئے تیزیب تیزیب ایک چھوٹی چیز ہے تمدن بڑھے گئے اچھا تیزیب کہنے ہم اس کو تمدن کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کا جو معاشرے میں کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہاں جی چلیں یار تیزیب کی انگریزی کیا ہے سیویلائزیشن یہ تو تیزیب ہوئی اور تمدن کلچر نہیں نہیں تیزیب کی انگریزی سیویلائزیشن ہے کلچر ثقافت ہے تو یہ جو ہماری عادات اتوار ٹھیک نا طور طریقے جو ہوتے ہیں یہ تیزیب ہے تمدن نسل میں جو ہمارے سماجی مسائل ہوتے ہیں ان سے متعلق چیز ہوتی ہیں جب انسان یوں سمجھ لیجئے کہ آدم الاسلام اور امہ ہوا تھے تو تیزیب ان کی بھی یعنی اس میں محذب ہونے کی بس اتنی اس حد تک ضرورت تھی کہ میاں بی بی کے حقوق کو فرائض کا انہیں پتہ ہیں لیکن کوئی پیچیدگی تمدن کی موجود نہیں تھی تھی ہی نہیں تمدن کی کوئی پیچیدگی نہیں تھی اس سے جب بات آگے بڑی ہے تو دوسری ڈائمنشن آگئی ہے اولاد کی اب ایک ماں باپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور پھر اولاد کا آپس کے تعلقات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اب اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے یعنی رین سین کیسے رکھنا ہے یہ تو ہو گیا سارا تہذیبی معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے آپس میں جو روابط ہیں جو تعلقات ہیں اب وہ نئے رسم و روابط جو بن رہے ہیں تو یہ تمدن کا ارتقاء یہاں سے شروع ہو جو بات آپ نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمدن یہاں تک پہنچا تھا یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں جو حکومت ہوتی تھی نا جو شہر ہوتا تھا مرکزی شہر یعنی دارالحکومت تو دارالحکومت میں ہی بادشاہ کی عملداری ہوتی تھی اردگرد جو چندویس معاملہ ہوتا تھا نا وہ اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا تھا بادشاہ کا قانون وہاں نافذ نہیں ہوتا تھا الا یہ کہ کوئی بندہ وہاں سے اٹھے بادشاہ کے پاس آکے فریاد کرے وہ جنگیر کی وہ کیا ہوتی تھی گھنٹی بجائے وہ پھر کوئی سپیشل دستہ بھیجے دوسرے فریق کو اٹھا کے لائے پھر بادشاہ سلامت فیصلہ فرمائے نہیں تو وہ لوگ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں کوئی نہ پٹواری ہے نہ کوئی تحصیل دار ہے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کی زمین پر میں نے قبضہ کر دیا میری اولاد زیادہ ہے میں نے قبضہ کر دیا میری ہے کل سے میری ہے کوئی آپ کی نہیں ہے میری ہے یہ سمجھیں مغل دور تک بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے یہ جو مری کے علاقے میں جو مارا قبیل ہے یہ سارے قبضے کی ہوئے ہیں وہ کشمیر کی طرف سے آئے ہیں نا آکے بس مار دار قبضے کیے ان کی ہو گئی اوپر حکومت اتنی مضبوط حکومت موجود ہیں لیکن وہ حکومت ان معاملات میں آکے چھڑ چھڑ نہیں کرتی تو اب آکے جو یہ ہمارا دور ہے اس میں حکومتیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اس بات کو چھوڑیں زمین کے قبضے کیا پلاٹ ایک انچ وہ سارا سوتر بھی ناپ کے دے دیتے ہیں کہ آپ کا فوٹ یہاں تک ہے تو آپ کا یہاں تک ہے اس سے آگے اب قانون کہاں تک بن گئے ہیں جو تازہ ترین قانون میں نے کل پر سوئی پڑا ہے کہ اب جو ہے نا جو نکاح ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے نا دو رپورٹیں نکاح خاند چیک کرے گا اس کے بعد نکاح کرے گا نہیں تو اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا ایک رپورٹ ہوگی یہ ہپیٹائٹس سی کی اور ایک وہ جو بیماری ہے کیا تھلیسیمیا کی جو دو رپورٹیں پہلے آ کے جمع کرائیں گے نکاح خان کے پاس وہ چیک کرے گا اور اس کے بعد نکاح پڑائے گا ٹھیک ہے اور پہلے نکائیوں ہی اٹھا کے لے جاتے تھے جو لے گیا اس کی ہو گئی کون پوچھے گا اس سے یہ ہوتا تھا کہاں حکمرانی اور کہاں عملداری کوئی سی حکومت کی اب یہ یہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اب وہ حکومتیں آپ کے یعنی اندر تک رسائی رکھتی ہیں جج بھی محفوظ نہیں ہیں ان کے باتھروموں میں بھی کیمری لگیا ہے پبلک کی پبلک ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو پبلک پب ہو گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ وہ دور ہیں اب اس کو ذرا کیاس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینے میں آکے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اب اگر آپ فرض کریں فرض کریں کہ اس وقت حکومت ہم تصور کریں قریش کی تو ان کا ایک علاقہ ہے جس پر حضور نے قبضہ کر لیا وہ چھڑا ہی نہیں سکتے آج ریاستیں گئی گزری ریاستیں پہلی بات یہ کہ کوئی ایسا آزاد علاقہ ہے نہیں جس پر جا کے آپ قبضہ کر لیں دوسرا یہ کہ اگر آپ کر لیں تو وہ چھوڑتی نہیں ہے مار مار کے بھگا دیتی ہیں یعنی ہماری تو خیر دنیا کی کتنے نمبر فوج ہے جی؟ ساتوے نمبر کے ہوئے ہیں ایجنسی ایک نمبر ہے ایجنسی نمبر ون فوج نمبر سیون دنیا کے اعتبار سے ائر فورس بھی استعمال ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اور پرپاگنڈے میں میرے خیال ہے نمبر ون ہی ہوں گے لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں سری لنکا کی سری لنکا تو ابھی وہ تو وہ بھی ہو گیا ہے نا دیوالیا بھی ہو گیا تو سری لنکا میں تامل نادو نے بغاوت کر دی تھی انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا سری لنکا کیا چیز ہے انڈیا کتنی بڑی طاقت ہے باغیوں کے ساتھ انڈیا بھی ملا ہوا تھا اور سری لنکا نے سب کو جو انہیں ٹھوک دیا بغاوت کامیاب نہیں ہوئی ہے یہ آج کی ریاست کی طاقت ہے اچھا آپ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں درہ سوچیں آپ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی ریاست آپ کی پشت پر آکے کھڑی ہوگی اسلح کہاں سے ملے گا آپ کو یعنی آج کے دور میں اسلح کے بغیر آپ مسلح جدوجود کر سکتے ہیں نہیں اچھا آپ کی اپنی فیکٹری ہوں گی یا کوئی سپلائی چاہیے ہوگی پاکستان جیسے ملک کو بھی سپلائی چاہیے ہوتی ہے نہیں تو سترہ دنوں کے بعد ٹھوس تو سپلائی چاہیے تو کسی کس ملک سے چاہیے کسی کوئی کنٹری دے گی اسلام کے غلبے کے لیے دے گی نہیں دے گی تو اگر دے گی تو کیوں دے گی آپ کوئی مقصد ہوگا پیچھے کوئی ڈی سٹیبلیشیزیشن چاہتی ہوگی آپ کو استعمال کریں گے اور بعد میں لسٹیں دے دیں گے بھئی سکھوں کو ہم نے استعمال کیا یا نہیں کیا کیا نا پاکستان نے اور جب مطلب نکل گیا تو یہ جو ہمارے انسانی حقوق کے جو انہی پر الزام آتا ہے نا اتضاز حسن صاحب پر انہوں نے جا کے یہ وزیر داخلہ تھے پاکستان کے جا کے ساری لسٹیں دے دیں تھی ان کو انڈیا والوں کو تو کیا پتہ کشمیریوں کو بھی دے دیں ہو تو نام تو بیس سال کے بعد ہی آتے نا تو اس چیز کو سمجھیں ابھی یہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کدر گیا قطر کدر گیا ایران یہ ریاستیں بہت وہ ہوتی ہیں جسے کہتے نا مطلب پرست سفاق خود غرض اپنا مطلب نکالتی ہیں فنڈز دیتے ہیں دوسرے کو ڈیسٹیبل کرتے ہیں دوسری ریاست کو اور جب اپنا لوچ تلا جاتا ہے اس کے بعد ابھی دیکھیں نا ایران ایران مدد کر رہا تھا یہاں بھی بلوچیوں کی اب یہ اوپر گٹ میٹ ان کی آپس میں ہو گئی انہوں نے دو انہوں نے بھی مارے تو بلوچی تو انہوں نے بھی مڑ کے ان میں مارے تو نہیں یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا برابر ایران کے ساتھ برابر کیا ہے تو اگر ایران اور پاکستان ملے ہوئے ہوں بلوچیوں کو برابر کیے جا رہے ہوں سمجھ گئے نا ریاست کسی کی سگی نہیں ہوتی ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں تالبان اور ایران ایک دوسرے کے مسلح کی اعتبار سے کتنے دور ہیں ٹھیک ہے جب امریکہ آکے بیٹھ گیا تو تالبان کی مدد کرنے والوں میں ایران بھی شامل تھا نا ان کے جو دوسرے امیر شہید ہوئے تھے بلوچستان میں تو کہاں سے واپس آ رہے تھے ایران سے کتنے دن رہ کے مدد کو اٹھائیس دن میں رکھا لیں وہاں کیام کر کے تو واپس آ رہے تھے تو اس لیے ریاستیں نہ کسی کی مستقل دشمن ہوتی ہیں نہ کسی کی مستقل دوست ہوتی ہیں تو اگر وہ کسی کو سپلائی کرد دے رہی ہوں گی تو وہ اپنے مقصد کے لیے دے رہے وہ مقصد پورا ہوگا پکڑائیں گی بھی یہی سارے اسٹیبلشمنٹیں یہی کرتی ہیں تو ہمیں تو دادا جی نے بہت بچپن میں سمجھا تھا کہ بچہ پولیس والا کسی کا دوست نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس سے ہم نے سمجھ لیا وہ چھوٹا سا پولیس والا ہوتا ہے بڑا پولیس والا بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا بس یہ سبق سمجھ نہیں اور آج کا پولیس والا بہت طاقت والا ہے گس کے مارتا ہے اور وہاں سے ہٹ کرتا ہے جہاں سے کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تو اب آپ اگر فرض دیکھیں اب یہ ایک بات آپ کو سمجھا دی یہ تو مدن یہ فرق پیدا ہوگیا ہے اب دوسری بات سمجھ لیں آپ نے جنگ کرنی ہے تو بغیر کوئی جگہ قبضے میں لیے جنگ کر سکتے ہیں نہیں وہ تو پہلے تو قبضہ کریں گے کسی جگہ پہ نا تو تب جنگ شروع کر دیں گے جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن پہلے کوئی جگہ ہوگی جس پر آپ قبضہ کریں گے تو جنگ شروع کریں گے جسے بیس کیم کہتے ہیں القاعدہ القاعدہ ہوگا تو پھر آپ آگے شروع کریں گے تو جب آپ آگے شروع کریں وہ جو بیسک جگہ ہے بیس جو ہے وہ کسی ریاست میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو سٹیٹ ویدین سٹیٹ کی گنجائش ہے نہیں ہے یہ ہے تمدن کا فرق اس دور کا اور آج وہاں سٹیٹ ویدین سٹیٹ کیا کی گنجائش تھی آپ نے مدینے میں ایک الہدہ ریاست بنا لی مکہ والے کچھ نہیں کر سکے آپ کا آج آپ کے لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب یہ والی ساری باتیں یہ یہ مبادیات ہیں جب تک آپ یہ مبادیات نہیں سمجھیں گے یہ جو ہم تبدیلیاں تجویز کر رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آگی آپ کو لگے گا کہ کوئی شریعت میں تبدیلی کر دی who this ڈاکٹر اسرار is تو یہ یہ ہے مسئلہ اور بہت سے لوگوں کو یہ اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تو یہ ہے جی وہ اب یہاں پہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے بس اتنا سارا لکھ دیا جی تمدن کا فرق ہوگا تو اس کو کون سوچے بھئی یہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے اب آگے پڑھیں یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسئلہ تصادم کا معاملہ وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں معروضی طور پر غور کرنا ہے کہ اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنے کا تاہیہ اور عظم کرتے ہیں تو ان تمام مراحل میں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجود اور صحیح کی کوشش گزری آیا ہمیں بے این ہی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں سیرت متحرہ میں ملتا ہے یا یہ کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر مرالے پر ہم دیکھیں گے کہ کس کس پہلو سے ہمارا لاعامل مختلف ہوگا زیر بیعث موضوع کی وضاعت سے پہلے قارین سے گزارش ہے کہ وہ اس صورتحال کو ایک مفروضہ کی حیثیت سے سامنے رکھیں اور سردست اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت پیش نظر پاکستان کی حکومت اور اس کا معاشرہ ہے ورنہ اس مسئلے میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہمارے تنظیم میں ایک ساتھی تھے ادھر واکینٹ کے قاضی زفر اللک صاحب اب وہ ایک اپنی الہدہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں تحریک اے یا اے خلافت کے نام سے ہر سال ایک جلسہ بھی کرتے ہیں واکینٹ میں تو وہ نکل گئے تھے کہ ڈاک صاحب نے ہجرت کا مرالہ منج سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اگر یہ والا ساری بات جو میں نے کوشش کیے آپ کے سامنے رکھنے کی یہ سمجھ گئے ہوں تو آپ سوچیں ہجرت کا مرالہ رکھا کیسے جاتا بیچ میں ہجرت کر کے کہیں جانا تھا نا تو جہاں جانا تھا وہ کوئی ریاست کے اندر جگہ ہوتی نا وہ آپ اپنی الہدہ ریاست بنا نہیں سکتے تھے یہ تمدن کا مسئلہ آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران این حسین جو کہتے ہیں کہ جی کہ ایک الہدہ بستی بنانی چاہیے الہدہ جاں اچھا وہ وہی نہیں کہتے میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے نا اس طرح کہ جائے نا وہ ایک ہم فیصلہ باد میں گئے وہاں پہ کاشف صاحب تھے کوئی وہ عساق صاحب کی شاگرد کہلاتے ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ایک الہدہ بستی بنانی چاہیے اب اس چیز کو سمجھیں بہت سے لوگ یہ انیس سو نوے کے آس پاس ایک صاحب انگلستان سے آئے تھے بڑے جوشلے آدمی تو وہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ایک الہدہ بستی بنائیں گے وہاں صرف اہل ایمان ہوں گے اور یہ کہ وہاں پہ ہم شریعت کا قانون نافذ کر کے رکھیں گے اب یہ پھر جو ہے نا آئیسولیشن میں سوچنا ہے انسان ہمیشہ اختلاف کرتا رہا ہے جگڑا ہوتا ہے بھئیوں میں ہو جاتا ہے تو دونوں فریق متمائن نہیں ہوتے کبھی بھی متمائن نہیں ہوتے جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ نہیں راضی ہوتا ہے اول تو کہے گا اس نے رشوت لی ہے وہ نہ کہے تو کہے اسے سمجھ نہیں آئی ہے یا اس کو سمجھ تھی نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکا اسی لیے جس جگہ پہ فیصلہ ہوتا ہے اس سے اوپر ایک اور کوٹ ہوتی ہے اس سے اوپر ایک اور کوٹ ہوتی ہے فرض کریں ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ملک ریاض صاحب سے منت سماجد کر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور ادھر ایک اپنی چھوٹی بیریہ ٹاؤن بنا لیتے ہیں آپ میں وہاں پہ رہ لیں شروع رہنا شروع ہو گئے اور میرا اور آپ کا جگڑا ہو گیا جگڑے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ آپ نے میری ناک کی اڈی توڑ دیا میں نے آپ کا کچھ توڑ دیا یہ پتہ نہیں کوئی میں نے پتھر مارا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ کی طرح آپ کہیں ہو گئے تو اب اس کے بعد جناب وہاں جو بھی ہماری عدالت تھی اس میں مسئلہ چلا گیا وہاں کہا جی قصاصن خالد صاحب کو بھی قتل کر دو اب میرے اہل و اہیال چلے گئے جناب اف آیار کٹھنے تھانہ رواد پہنچ گئے بھائی کہ یہ جناب انہوں نے ہمارے بندے کو آپ سے بے جام میں رکھا ہوا ہیں آجی کدھر جائے گی آپ کی سوسائیٹی نہیں سمجھ آئی نہیں بات کی یہ سارے تو سوراتی باتیں ہیں ریاست کے اندر آپ الہدہ ریاست نہیں قائم کر سکتے اپنے قانون نہیں نافذ کر سکتے اپنی عدالتیں نہیں چلا سکتے چلائیں گے تو جس دن ہو سکتے بیس سال لگ لے چلانے دیں کچھ نہ کہیں کہیں چلیں پاگل مولوی نے الگ لگے ہوئے ہیں ادھر آکے خرابی کرتے ہمارے رنگ میں بھنگ ملاتے تو ٹھیک ہے مولوی الہدہ بیٹھے ہوئے ہیں لگن جس دن کسی کوئی موڈ بن گیا تو بچ جائیں گے آپ تو یہ سب خیالی باتیں ہیں سب نظری باتیں ہیں مفروضیں ہیں ہو نہیں سکتا یہ وہ پیچھنگیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں لوگ نئے سے نئی بات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے یعنی چلے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب فرض کریں یا مہدودی صاحب یہ کہیں کہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات ہے یہ سمجھ لیتے ہیں سچ مچ ان کا علم ناقص ہے صحیح بات ہے یعنی کتنے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس بات کا ڈاکٹر صاحب کو تو صحیح پتہ نہیں تھا وہ خود بتاتے ہیں کہ میرا علم ہے سامنے اب ان کا بندہ کیا کرے ہیں فیس بک ان کے پاس بھی ہے ٹویٹر ان کے پاس بھی ہے اے لمحے لمحے پھڑ پھڑے جناب چلائی جا رہے ہیں انہیں سمجھو تو خود شرم سے ڈوب مریں کہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب خود اکھروٹ ہیں اور ادھر پورا جو تربوز ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں اس کا ایرم ناقص ہے گفتگو کی اکسی ترتیب اصلا تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ انقلاب محمدی اللہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھے مرائل بیان کیے گئے تھے انتباق کے معاملے میں بھی وہی ترتیب اختیار کی جائے یعنی سب سے پہلے انقلابی نظریہ ہو پھر اس کی دعوت اشاعت ہو پھر جو لوگ جمع ہو قبول کریں ان کی تنظیم ہو ان کی تربیت ہو یہ ترتیب تھی نا تو ڈائر سب کہتے ہیں کہ اصول کا تقاضی تو یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ہم انتباق بھی کرتے چلیں لیکن اکسی ترتیب کا کیا مطلب ہوتا ہے اکسی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شیشہ رکھیں نا تو شیشے میں جو اس طرف نظر آئے گا نا وہ آپ کا یہ والا جو ہے نا سائیڈ ہوگی تو اس کے قریب یہ ہے تو یہ ادھر قریب نظر آئے گی جو دور ہے وہ یہ والی ہوگی تو یہ گویا آپ کو یہاں سے یوں چل رہے ہیں تو وہاں سے وہاں چل رہے ہوں گے الٹا چلتا ہے اکسی ترتیب اس کو کہتے ہیں برعکس جیسے ہم نے کہتے ہیں یہ برعکس ہے یعنی جو اس کا اکس ہے وہ نظر آ رہا ہے الٹ نظر آ رہا ہے ویسے بھی ادھر اس کے میں دیکھیں نا تو آپ کی جو دانی آنکھ ہوگی وہ ادھر بائیں نظر آ رہی ہوگی آپ پریشان ہو جائیں گے یار میں نے آنکھ تو دائیں پکڑی ہوئی ہے ادھر بائیں نظر آ رہی ہے تو آتھ آپ دائیں اٹھائیں گے تو وہ ادھر جو ہے نا وہ بائیں لگے گا تصویر میں بائیں لگے گا وہ تصویر یہ نظر آ رہی ہے آپ نے یہ آتھ اٹھایا تو وہ ادھر اس سائیڈ والا آت ہی لگا تو وہ تو وہاں بائیں ہیں اس لیے کیمرے میں دو ایکس لگے ہوتے ہیں وہ پہلے ایک ایکس لے کے پھر دوسرا ایکس جو ہے نا اس سے تصویر بنتی ہے نہیں تو اسی طرف بنے تو الٹا ہو جائے تو یہ ہے اکسی ترتیب یعنی پہلے اس مسئلے پر ازار خیال ہو کہ دعوت کے مرلے میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا پھر تنظیم کے مرلہ اس کے طریقہ کار میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا تربیت کے عمل میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کیا ہوگا اسی کے ساتھ سبر محض کا مرلہ ہے جس کے بعد اقدام کا مرلہ آتا ہے گنتی اور ترتیب کے اعتبار سے تو یہ دونوں مرالے چوتھے اور پانچویں نمبر کے طور پر بیان ہوتے ہیں جبکہ حقیقت کے اعتبار سے سبر محض کا مرالہ پہلے مرالے یعنی دعوت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے تو سوچنو ہوگا کہ آیا ان کے زمین میں بھی کسی اجتیادی تبدیلی کی ضرورت ہوگی یا نہیں اسی طرح آخری مرالے یعنی مسلح تصادم کا معاملہ ہے کہ آیا اس میں بھی کوئی فرق و تفاوت ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ کیا ہے تو یہ یعنی ہم اصل میں آخری مرالے کو پہلے پھر آپ ڈسکس کریں گے یہ اکسی ترتیب کا مطلب یہ ہوا موضوع کی نزاکت زیر بحث موضوع بڑا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ اس دور میں اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کی بظاہر آوال اس وقت تک کوئی صورت ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس مسئلے کو تمدنی ارتقاع کی روشنی میں حل نہ کیا جائے اور اس کے صحیح متوادل طریقہ کو تلاش نہ کیا جائے چنانچہ اس اعتبار سے بھی یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارا اصل حدف اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے جس کے چھ مراحل کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے چونکہ قانونی اعتبار سے آخری مرائل میں ہی سب سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے اس لیے انہی مرائل کا ذکر پہلے ہوگا اور یہ فرض کیا جائے گا کہ ابتدائی مرائل کسی معاشرے میں مکمل ہو چکے ہیں یعنی خالص اسلام کی دعوت پر ایک تحریک اٹھی اس کو اس معاشرے میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اسے ریسپونس ملا لوگوں نے شعوری طور پر اس دعوت کو قبول پیا پھر وہ منظم ہوئے سمہ و تات والی ایک تنظیم کا نظام قائم ہو گیا پھر اس کی تعداد بھی اتنی متدبع ہو گئی کہ وہ تنظیم اب رائج نظام کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے پھر یہ کہ تنظیم کے کارکونوں کی تربیت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ ان کی انفرادی کردار اور اخلاق اور ان کی صیرت کے اعتبار سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کے مطالق یہ حسن زن موجود ہے کہ وہ فیل واقع اپنی انفرادی زندگی میں اپنے امکان بھر اسلام کو عملا نافذ کر چکے ہیں انہوں نے تذکیہ کے مرائل بھی تیکر لیے ہیں اور ان کے دل رائے حق میں قربانیاں دینے کے لیے بیتاب ہیں یہ مفروضات مفروضات ہیں جو پیش نظر ہوں گے کسی انقلابی عمل کا آخری مراللہ مسلح تصادم ہوتا ہے مگر یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ فوری طور پر عمل کرنے والی بات نہیں ہے لہٰذا اس آخری مراللہ کو صرف علمی طور پر سمجھنا ہوگا مزید براہ ہمارا سابقہ ایسے علات سے ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ جو ایمان اور عمل دونوں اعتبارات سے سخت مزمہل ہو چکا ہے نیز جس میں حکومت کرنے والے بھی مسلمان ہیں خواہ وہ بادشاہ ہوں جیسے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں ہیں چاہے وہ چیف مارشل لا اڈمنسٹریٹر ہوں خواہ وہ جمہور کے منتخب نمائندے ہوں جیسے بہت سے ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں بہرحال کچھ بھی ہو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور حکمران بھی مسلمان ہیں ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے اپنی نجی زندگیوں میں وہ کچھ بھی ہوں فاسق ہوں فاجر ہوں یا نمازی اور روزہ دار ہوں دونوں صورتوں میں وہ مسلمان ہیں لیکن اس معاشرے میں اسلامی نظام قائم نہیں ہے تو اس نظام کو بے خوب بن سے اکھاڑ کر صحیح ہو حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے لیے آخری اقدام کی صورت کیا ہوگی یا با الفاظ دیگر کیا ہو سکتی ہے جو مسلح تصادم کا بدل یعنی آلٹرنیٹی بن سکے ایک اسلامی تحریک کے اصاف آگے بڑھنے سے قبل بات کی تفہیم کے لیے ایک بار پھر ایسی تحریک کے اصاف ذہن میں تازہ کر لیجئے جو تھیٹ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تھیٹ کے مطلب کیا ہوگا جی تھیٹ کو کوئی اور معاورے میں استعمال کر سکتا ہے تھیٹ پنجابی اور بس پنجابی بھی ختم اردو بھی ختم بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کم کہ یہ ڈھیٹ نہیں ہے تھیٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ تحریک کسی فرقواریت کی بنیاد پر نہ اٹھی ہو وہ محض راجع الوقت نظام کی کسی جزوی اصلاح کے لیے نہ اٹھی ہو وہ صرف کسی انتخابی عمل کے ذریعے اس نظام کو چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے میدان میں نہ آئی ہو اب دیکھئے ان میں سے یہ ہر جملہ اپنی یگہ پر متعقاضی ہے کہ اس کی وضاعت کی جائیں آپ منج کے تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ ہر جملہ آپ کے سامنے واضح نہ ہو لیکن کیا کریں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے بلکہ اس جماعت کا مقصد خالص اسلامی انقلاب برپا کرنا ہو یعنی معاشرے میں علمی و عملی دونوں اعتبارات سے اب جب کوئی اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے جن میں سے ان میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تحریک ٹھیک نہیں ہے تو جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہو کہتے ہیں یہ اتنے مخلص ہیں تو یہ کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کی تحریک کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو کسی فرقہوارہ نہ بنیاد پر اٹھی ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہوتا ہے اچھا جی علمی و عملی دونوں اعتبارات سے توحید کے نفاظ و انعقاد کی جدوجود ہی اس کا مقصود و مطلوب ہوئے پھر یہ کہ ایک موتدبے تعداد میں لوگوں نے اسے شعوری طور پر قبول کیا ہو پھر یہ کہ وہ منظم ہو چکے ہیں اور منظم بھی اس درجہ کے کہ وسمہ ہو وہ آتی ہو کی قیفیت پیدا ہوگی ہو اب یعنی سلف موٹیویٹڈ ہوں یہ نہ ہو کہ ان کو جلسے میں بلانے کے لیے جو ہے نا شہر سے رنگین محفلوں کا انعقاد پہلے کیا جائے تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جائیں تو ہم کہیں ہمارا جلسہ بہت بڑا ہو گیا ہے وہ کبھی مشتہل نہ ہوئے ہوں انہوں نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا ہو یعنی وہ ان مرائل سے بڑی حد تک گزر چکے ہوں جو سبر محض کے عنوان کے تحت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حالات کے زمن میں قبل عظیم بیان ہو چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سختیاں جھینی استعزاء اور تمسخر برداشت کیا زینی اور جسمانی تشدد جھیلا معاشرے نے اہل ایمان کا بائیکارٹ کیا شاب بنی حاشم کی تین سالہ جانگ اصل ماسوری سے سابقہ پیش آیا ایمان لانے والے سعید اور سالے نوجوانوں کو ان کے خاندان والوں نے گھروں سے نکالا ان پر معیشت کا دائرہ تنگ سے تنگ تر کیا گیا لیکن انہوں نے ان سب کو جیلتے اور برداشت کرتے ہوئے توحید کا علم ہاتھ میں لیے توحیدی انقلاب اور توحیدی نظام قائم کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی کسی ادنا درجہ میں ہی صحیح اس جماعت کے وابستگان میں بھی ان باتوں کی کوئی جھلک نظر آنا ضروری ہے نکتہ توحید کی تفسیر توحید کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوتا ہے صرف اور صرف وہی نظام عدل و قسط کہلانے کا استقاق رکھتا ہے یہ نظام توحیدی سماجی سطح پر کامل انسانی مساواد قائم کرتا ہے یعنی نسل رنگ زبان پیشہ اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی بلند و آلہ ہوتا ہے نہ کوئی کم تر و پست پھر مرد و عورت کے منصفانہ طور پر حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے معاشی سطح پر یہ نظام ملک کے ہر شہری کی ناغوزیر بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت کا ذمہ دار ریاست کو قرار دیتا ہے آجر و مستاجر یعنی مزدور و کارخانہ دار کے درمیان عدل و انصاف اور اخوت کی فضا پیدا کرتا ہے جاگرداری کی لانت کا مکمل خاتمہ کرتا ہے اس نظام توحید میں سیاسی سطح پر حاکمیت متلقہ صرف اللہ کی ہوتی ہے ملک کی پارلیمنٹ یا اسمبلی امرہم شورا بینہم کی اصول پر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دیگر انتظامی و فلائی امور کے لئے کانون سازی کی مجاز ہوتی ہے لیکن وہ اللہ و رسول یعنی کتاب و سنت میں بیان کردہ حدود و تعذیرات میں ایک شوشے کے برابر بھی تغیر و تبدل کی مجاز نہیں ہوتی اقدام کا مرلہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی تحریک مختلف رحل سے گزر کر اقدام کے مرلہ تک آگئی تو بحالات موجودہ اقدام کی صورت کیا ہوگی ظاہر ہے کہ اقدام کے بغیر نظام نہیں بدلے گا بیٹھے رہیں گے تو وہ نظام خود بخود تبدیل نہیں ہوگا اس موقع پر یہ بات بھی گرہ میں باندھ لیجئے کہ میز واز و نصیت سے بھی ہرگز ہرگز کوئی نظام تبدیل نہیں ہوتا البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس فاسد نظام میں چند نیک سالیں باقردار اور متقی لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ کچھ بات کہی ہے ڈائٹسا میں کیا بات کہی ہے نہیں نہیں ایک کرپٹ نظام میں ایک نیک آدمی کس چیز کو فائدہ پہنچائے گا دیکھیں نا میری بات سنیں میری کنسٹرکشن کمپنی ہے تو چار ریڈی کرش دو ریڈی ریت ایک ریڈی سیمٹ پانا سی وہ ای فارمولہ ہونا نا جی چار ایک نا مسالہ ہیں میں مزدور نوں کیا جی چھے ریڈیاں تین ریڈیاں ریت تا سیمٹ نہیں ایک ریڈی اب پاس جس نے کرنا ہے جس نے بھی پاس کرنا ہے تو اس کو کچھ مال لگانا پڑے گا تو پاس ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا مال لگائے بغیر پاس نہیں ہو سکتا اگر وہ مال لینے والا نہیں ہے تو وہ اس کا ادارہ جانے کیونکہ وہ سب کی روزی پر لات مار رہا ہے وہ اسے نہیں رکھنے دیں اسے نکال باہر ماریں گے لیکن ادھر سے جو نیگوشیشن کرنے کے لیے جائے گا میں نے تو نہیں جانا نا میں تو نیکا شاہد جی صاحب ہوں میں آج جی صاحب ایسا گلت کام کرتے نہیں اب میں نے بندہ بیجنا ہے جس نے جا کے اس اہلکار کے ساتھ ڈیل ڈن کرنی ہے وہ میں نے بیج دیا کسی فراڑیے کو اس نے جا کے دیس ہزار میں معاملہ ڈن کر کے مجھ سے پچیس لے دیئے بے ایمان آدمی اگر مجھے مل گیا کوئی نیک تاجدگزار بندہ میں نے اس کو رکھ لیا اس کام پر اس نے ادھر دیس ہزار دے کے مجھ سے بھی آکے دیس ہزار ہی لینے نہیں سمجھے تو یہ نیک کا اضافہ کرتے رہتے ہیں ہم معاشرے میں اس طرح کے نیک پیدا کرتے رہتے ہیں جو چوروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں بے ایمان ہوگا صبح آٹھ بجے آکے آزی لگائے گا اس کے بعد ملک صاحب کی خدمت کرنے کے لیے چلا جائے گا شام کو آکے پھر مو دیکھا کے گھر چلا جائے گا تو چلیں کوئی امریکی منصوبہ ہی خراب ہوگا ایماندار ہوگا صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے وہ جس منصوبہ انہوں خراب ہونا سے انہوں بھی پورا کر کے جائے گا فیلال تو ہمارے جو ہے نا بے ایمانی نے ہمیں کافی بچا کے رکھا ہوئے جتنے انجیوز کو پیسے امریکہ نے دیئے ہیں نا ہمارے معاشرے کی سوشل انجنیرنگ ہو جاتی ہے سب حرام خور تھے اللہ نے بچا دیئے مشکل مضبون تو نہیں ہے نا سمجھ آتا ہے لیکن ابھی دل نہیں کرتا ماننے کو میں سمجھ رہا ہوں لیکن بات یہی ہے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ غلط نظام کے اندر نیک آدمی بھی موسیٰ علیہ السلام نیک آدمی تھی نا بس اس کے بڑے وزیر لگ جاتے ڈپٹی وزیراعظم ابھی کون لگا ہے اس حقڈار لگ جاتے انجنرہ ہے تو ایک بات یہ کی ہے یہ دیکھیں ایک جملے میں کتنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کھول دی بہر اصل بات یہ نہیں تھی یہ جو پیراگراف ہے یہ اصل میں یہ نہیں کہتا ہے اقدام کرنا ضروری ہے آج تو ہم اتنا ہی پڑھیں گے پھر آگے یہ ہے کہ مسلح بغاوت کی شریعی حصیت کیا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دو آ رہا ہیں ہمارے زیادہ تر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہنفی کہتے ہیں ہو سکتا ہے شرطیں بہت سخت لگاتے ہیں اس لیے وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے ڈاک سب یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا الہدہ بات ہے ممکن نہیں ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی تھی کہ آج آپ ریاست سے لڑنے کے قابل نہیں رہے فیزبل نہیں ہے امکان ہی نہیں رہا ہے تو یہ ایک الہدہ بات ہے وہ فقی بات ایک الہدہ ہے لیکن یہ اب ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے اقدام کسے کہتے ہیں نہیں نہیں اقدام کا چلنے کو پہلے ایک یک لفظی ترجمہ تو کریں انیشیئٹ کرنا سر جی کو کام شروع کرنا لیکن یہاں پہ اقدام یعنی جسے ہم اپنی ایک چونڈی وڑنا سمجھتے ہیں چونڈی وڑنا یا اور کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آج چلے گا یعنی ایک ایسا ایسی چیز کام کرنا ایسا انیشیٹیو لینا جس کو جو ایگزیسٹنگ سسٹم ہے وہ برداشت نہ کرے نہیں آتھ رکھنا جاتے ہیں وہ دھوم پہ پہ رکھا جاتے ہیں کون ہے ایسا انیشیٹیو لینا اکدام کی گول خلاقے پہا گئتنا چاہا ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکدام کیا تھا ہم صحیح سمجھیں اور ہمارے اس دور میں اکدام کی دو مسالیں دے کر دیس نمبر کا سوالال کریں ایک انہوں نے صحیح بتایا جی سب کے نمبر ان کو مل گئے نو می دوسرا ہاں جی لال مسجد نہیں ہے لال مسجد اقدام نہیں ہے آنٹی شمیم چھیڑنا اقدام ہے اس کو اٹھا کے لیا نا یہ اقدام ہے نہیں تو آپ لال مسجد سے جمعہم کے خطاب میں کہیں کہ آنٹی شمیم جائے نا وہ جنمی ہے دوزکی ہے وہ دوزک کے سب سے نچلے گڑے میں جائے گی اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس کو کوڑے ماریں گے یہ اقدام نہیں ہے لیکن اسے بلفیت جا کے پکڑ کے لے آنا یہ اقدام ہے یہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش ہے میرا قانون چلے گا ریاست کا قانون نہیں چلے گا اس کو برداشت نہیں کیا جاتا اب آپ اگر سیانے ہیں تو یہ اقدام آپ کب کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو آپ اسے جو پھر آئے گا اسے سینے کے لیے تیار ہوں گے تو تب یہ کام کریں تو اگر آپ سینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وقت آپ نے مچانا ہے شور ہوئے ماری گا ہوئے ماری گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرارتی آدمی ہیں آپ کو یہ اقدام آپ نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا آپ بے وقوف ہیں یا شرارتی ہیں وہ جب گیرہ ڈالا نا مسجد کا تو وہ عبدالعزیز صاحب بھرکہ پہن کے نکلے جو ان کا انٹرویو دیکھیں آپ ابھی بھی وہ انٹرویو موجود ہوگا انہوں نے کہا جس طرح ریاست نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے میں باقی جو اندر رہ گئے ہیں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اتھیار ڈال دیں تو بھئی آپ کو نہیں پتا تھا جو ہم کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ریاست نے کیا کرنا ہے تو نہیں پتا تھا نا ٹھیک ہے تو لیڈرشپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا تو عبدالعزیز صاحب کو تو نہیں پتا تھا لیکن میرا یقین ہے کہ خان صاحب کو پتا تھا البتہ خان صاحب کے ماننے والوں کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا تو یہ اب آپ سوچ لیں یہ والا کام کسی انقلابی جماعت نے کب کرنا ہوتا ہے جب وہ اتنی طاقت پکڑ چکی ہو کہ ریاست اگر اسے کنٹرول بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے اصل میں وہ مجھے پتا ہے اس سوچ کا جو تھی وہ یہ ریاست کا طریقہ واردات ہے سارے سمجھ لیں میں آپ کو بتاؤں لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے دو ازار سات میں یہ دو ازار چار کی بات ہوگی یا تین کی یا اس کے آس پاس کی بات ہے کہ ڈاکٹ صاحب سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی سینئر اندر کے لوگ کہ بہت حالات خراب ہو گئے ہیں کفر ہیں یہ ہے وہ ہے پروزم شرف ظالم ہیں تو آپ کچھ باہر سے کریں اندر سے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو ڈاکٹ صاحب نے جواب دیا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا لیکن ہماری اتنی طاقت ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر لال مسجد والے کھڑے ہوئے لال مسجد والوں کو میں خود ملاؤں عبدالعزیز صاحب سے وہ کہتے تھے ہمیں بشارتیں ہیں پہلے ہم سمجھتے رہے وہ بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے رہے کہ بشارت جو ہے نا کوئی خواب ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی علام ہوا ہے تو تھوڑے دن تو میں بھی سوچا کہ اتنی بڑی بشارتیں ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ سے کیا بیید ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور بشارتیں تھیں وہ بشارت جو ہے نا وہ قاضی صاحب نے کسی جگہ پہ بیان کیا ہے قاضی حسین احمد صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب ملے تو انہوں نے کہا یہ لال مسجد والوں کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں مارے جائیں گے بچارے سارے تو آپ کو عمد کرنی چاہیے انہیں سمجھانا چاہیے تو کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو وہ جانتے تھے پیچھے ان کا نمبر ون تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مل گئے وہ مولانا شیرانی صاحب جو ابھی فضل الرمان صاحب سے علیدہ ہو گئے تھے وہ مل گئے تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ مجھے یہ کہتے ہیں تو اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں ادھر بھی آکے کرنل ہی بیٹھا ہوگا تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں گیا تو میں عبدالعزی صاحب سے بات کر رہا تھا وہ کم بعد جواب دیتے تھے ایک اور کوئی شاپ تھے وہ بہت تیز تیز بولتے تھے کفر ہے اور یہ ہے اور میں اٹھنا چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے اچھا تو کہتے ہیں میں نے بعد میں پتا کیا تو وہ واقعی کرنل صاحب تھے اور پھر انہوں نے بتایا پھر انہوں نے بتایا صحیح بات ہے انہوں نے پھر یہ بتایا کہ دونوں کے پیچھے برگیڈیر صاحب ایک ہی تھے اور پتہ کون تھے باجوا صاحب تھے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے دیکھیں نا یہ آپ کے دو ہاتھ ہیں یہ گریبان پہ پڑتا ہے اور یہ تھپڑ مارتا ہے ہنہ کمبینیشن ہوتا ہے نا تو تیسری بات یہ ہے اپنے بل پر انیشیٹیو لیا جاتا ہے کسی اور کے سہارے پر انیشیٹیو نہیں لیا جاتا ہے ایک چوتھی بات بھی بتاؤں چوتھی بات یہ ہے کہ حالات بھی سازگار ہونے چاہیے لوگوں میں مایوسی ہونی چاہیے نظام سے اگر لوگ نظام پہ مطمئن ہیں آپ کی طاقت ساری بیکار چلی جائے گی لوگوں کے اندر مایوسی ہو اس کا ریورس بھی سمجھ دیں لوگ مایوس ہیں فرسٹریٹیڈ ہیں نکلنا چاہتے ہیں آپ کی تنظیمی آرگنائزیشنل سٹرنٹھ نہیں ہے انیشیٹیو آپ لیں گے لوگ نکل آئیں گے لیکن آخری وقت میں وہ کھیر کوئی اور کھائے گا کیونکہ آپ کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لیڈنگ رول میں آ سکے تو جب دیکھیں گے کہ کہیں اور جا رہا ہے تو وہ اپنی ٹیم ڈال دیتے ہیں تو انقلاب اتنی سوکھا کام نہیں ہے کہ جو نیوٹن کے تین حرکت کے قوانین کے اندر بیان کیا جا سکے یہ کافی کمپلیکسٹ جو ہے نا یہ چیز ہے اور ملٹی ڈائمنیشل چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں اور یہ والی چیز یہ والی اکل سمجھ فہم فراست یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی ہے میں آپ کو صحیح بات کروں یہ ماریں کھا کے آتی ہے تب سمجھ آتی ہے اور اسی سے پھر وہ سنس پیدا ہوتی ہے جسے قرآن رشت کہتا ہے کہ جس کی روشنی میں پھر آدمی وہ دیکھ کے اپنے لئے رستہ بناتا ہے وہ اقبال نے کہا ہے نا کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا دکھ سینے پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ نظر پیدا ہوتی ہے جو یہاں پہ آپ کو رہنوائی دیتی ہے تو اس لئے جناب یہ انقلاب خواہش کرنا ایک علیہ دبات ہے خواہش کے ساتھ اگر یہ نور اور بصیرت نہ ہوگی تو بڑے آسانی سے کوئی بھی دجال آپ کو اقواہ کر لے گا اور ساری محنت جو ہے اور مسلمانوں نے قربانیاں تھوڑی نہیں دیئے اسی یہ جو دور مزلت ہے اسی میں آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم کونسی ہے آج بھی مسلمانیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا کیوں یہ بصیرت سے محروم ہاں بہت صحیح پوچھا آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرہ تیار تھا ایران میں وہ جو شاہ کے مظالم اور ریاشین تھیں اس کے خلاف ایک عمومی رد عمل موجود تھے دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ جو علماء کا hold تھا نا یہ بہت مضبوط تھا پتہ نہیں آپ کو اہلی تشیعوں کا اس جو ذکاة ہے نا اس کے قوانین کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے پروٹوکولز کا ملکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا خومس ہوتا ہے ہمارا تو ڈائی پرسنٹ ہوتا ہے نا ان کا بیس پرسنٹ ہوتا ہے بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے بیس پر آپ دیکھیں ڈائی پرسنٹ سے ہمارے مدرسوں کی امارت کا آپ اندازہ لگائیں تو جہاں بیس پرسنٹ جاتا ہو وہاں پہ کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاشرے میں تقسیم جو ہے نا اس ذکاة کی وہ ان کے علماء کرتے ہیں الٹی ترتیب ہو گئی ہم اپنی ذکاة سے مولوی پالتے ہیں وہاں مولوی مسکینوں کو ذکاة کھلاتے ہیں دیتے ہیں کیونکہ ساری کولیکشن ان کے پاس ہوتی ہے لہٰذا ان کا معاشرے کے اوپر بڑا گہرا انفلنس ہوتا ہے یہ کلرجی وہاں پہ بہت مضبوط تھی انقلاب کا انیشیٹیو انہوں نے نہیں لیا تھا انیشیٹیو لیا تھا ایک تو وہاں پہ تھی پتہ نہیں خلق پارٹی کے پرچم پارٹی کوئی کیمونسٹ پارٹی تھی کیمونسٹ تھے ایک وہ تھے اور دوسرا ڈاکٹر علی شریعتی تھے ان کے لوگ تھے یہاں سے وہ جب انیشیٹ ہوا نا تو ان کی اپنی تنظیم اتنی مضبوط نہیں تھی تنظیم علماء کی مضبوط تھی لہذا جب وہ حالات بنے تو علماء آگئے میدان میں خمینی صاحب پہلے ہی سے فرانس میں رہ رہے تھے اور اس زمانے میں کیسٹس جو تھی نا جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے نیا نیا ہمارے آتھے لگا اس وقت کیسٹس ایک نئی چیز تھی تو ایران کے انقلاب کو کیسٹ ریولوشن بھی کہتے ہیں تو دو چیزیں خمینی صاحب کی وہاں سے کیسٹ آتی تھی یہاں آزاروں کی تعداد میں اس کی کاپیاں بنتی تھی اور وہ اس جو نظم تھانا پرانا چلا آرہا اس نظم کے تھرو وہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھی دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا کرنی ہے جہاد پر ایک اور ایک نیا پرچہ ہونا ہے اور اچھا اس جنازے کے اوپر پھر وائلنس ہونی ہے تو تین چار اور مرنے ہیں تو چار جنازے اور ہونے ہیں پھر اس کا تیجہ ہونا ہے پھر اس کا چالیسوں ہونا ہے یہ سب سیاسی اجتماع بن جاتے تھے نیچرل پراسس ہے اس کے اندر آپ کو کوئی سپیشل جو ہے نا وہ کوئی جلسہ نہیں منعقد کرنا ایک بندہ مرا اس کا جنازہ جلسہ ہے اس کا چالیسوں جلسہ ہے اس کا تیجہ جلسہ ہے اس پہ دو چار اور مر جائیں گے اور یہ کہ کاروبار گلشن چلتا رہے گا یہ چلتا رہا چلتا رہا چونکہ وہ ادھر جو ہے نا پسمندر میں چلے گئے کون یہ جو علی شریعتی والے اور وہ کیمنسٹ اور غالب ہوتے چلے گئے علماء پھر جب انقلاب آ گیا جسے ہم انقلاب کہتے ہیں تو انہوں نے پھر سب سے جو اصلی انقلابی تھے نا چون چون کے ایک ایک مارا ہے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ہے پچاس ساٹھ سال والا کوئی ہے آپ میں ساٹھ سال سے اوپر والے ان دنوں میں یہ مشہور تھا کہ خمینی صاحب پانچ آدمیوں کا ناشتہ کرتے ہیں دس آدمیوں کا کانا کرتے ہیں پندر آدمیوں کا جو نا وہ ان کا عشائیہ ہوتا ہے یعنی صبح دوپیر شام اتنے بندے جو نا مارے جاتے تھے روزانہ انقلاب کے بعد یہ اصل میں ساری ریزسٹنس فورسز تھی یہ شاہ کے لوگ نہیں مارے جا رہے تھے یہ وہ اصلی انقلابی مارے جا رہے تھے لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی اسے انقلاب نہیں مانا ہے وہ اسے کوئ کہتے تھے دیکھیں اب ریولوشن اور کوئ میں کیا فرق ہوتا ہے اقتدار دونوں میں بدل جاتے ہیں ایک تنظیم پہلے سے موجود ہو وہ تنظیم جو پچھلے نظام میں ایگزسٹ کر رہی تھی اس نے ایک دوسری تنظیم کو ہٹا کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیاں تو اسے کوئ کہتے ہیں اسے ریولوشن نہیں کہتے ہیں جیسے سیاستدانوں کی ٹیم جو ہے نا وہ حکمت چلا رہی ہے تو فوجیوں کی ٹیم نے اسے ہٹا کے تو مارشلال لگا دیا تو یہ ریولوشن نہیں ہے یہ کوئ ہے آرمی کوئ ہے وہاں پہ مولوی کوئ تھا تنظیم پہلے سے موجود تھی وہ کوئی دعوت کے نتیجے میں تنظیم نہیں بنی تھی وہ کسی انقلابی نظریہ کے نتیجے میں وہ تنظیم نہیں بنی تھی وہ پہلے سے موجود تھی ایگزیسٹنگ سسٹم کے اندر موجود تھی لہٰذا اس نے ایک افرات افریقہ فائدہ اٹھا کے کوئ کر لیا اور یہ سائملٹینیسلی ہوا ہے یہاں تحریک نظام مصطفیٰ چلی وہاں پہ وہ تحریک چلی یہاں پہ فوجیوں نے کوئ کیا زیاؤ لاکھ نے مرد مومن نے اور وہاں پہ دوسری مرد مومن فرانس سے آکے انہوں نے کوئ کر لیا تھے دونوں کوئ ریولوشن ایک بھی نہیں تھا یہ ہمارا مغالط ہے ہم اسے انقلاب کہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ ایک فرقے کا انقلاب تھا وہ قرآن و سنت کا غلبہ نہیں ہے وہ جو اس ناشری اہلے تشیعہ ہیں وہ ان کا غلبہ ہیں وہ کسی دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے وہاں پہ یعنی اچھا یہ بالکل اسی طرح کی سیچویشن ہے جو افغانستان میں ہے یہاں پہ بھی ایک فرقہ ہے ابھی پچھلے رمضان میں پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا انہوں نے کہا جو آٹھ ترابیاں پڑھے انہوں کوڑے مارو اور یہ تو خبر ہیں لیکن یہ جو ابھی ان کے امیر ہیں یہ اس وقت جب ہم انیس سو اٹھانوے میں گئے تو یہ چیف جسٹس تھے ان سے میں نے پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا کہ میں نے کہا آپ کے ہاں یہ جو اہلے تشیعہ رہتے ہیں ان کو اپنے جو فیملی میٹرز ہیں دیکھیں نقاط علاق اپنے کوانین ہوتے ہیں اس میں بہت سنسٹیو بھی ہوتے ہیں لوگ تو ان میں آپ کیا کرتے ہیں ان کے انہوں نے کہا یہاں سب کے لئے فیقہ انفی ہے تو اس کو آپ ریولوشن نہیں کہہ سکتے یہ سمجھ لیں نہ ایران کا انقلاب انقلاب ہے نہ افغانستان کا انقلاب انقلاب ہے یہ اپنی جو ہے نا جو ان کی ٹریڈیشنز تھی انہی کے مطابق ایک گروپ کے اوپر پہلے سے موجود دوسرے گروپ نے قبضہ کر لیا ریولوشن کے اندر ایک نئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے نیا نظریہ ہوتا ہے نیا خیال ہوتا ہے اس نئے خیال نئے لوگوں نے قبول کیا ہوتا ہے ان کو منظم کر کے ایک جماعت بنائی گئی ہوتی ہے یہ پہلے سے موجود جماعت نہیں ہوتی ہے یہ نئی جماعت بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی آئیڈیالوجی دی توہید کی والٹیر اور روسو نے نئی آئیڈیالوجی دی لینن نے مارکس کی آئیڈیالوجی علاقے تو پیش کی تو وہ نئے لوگ منظم ہوئے نئے کیڈرز بنے نئے چودری بنے نئے ٹیم بنی نئی تنظیم بنی اس نئی تنظیم نے انقلاب برپا کیا وہ اسے ریولوشن کہتے ہیں پہلے سے موجود تنظیم جب چینج کرتی ہے یا اقتدار پر قبضہ کرتی ہے تو اسے ریولوشن نہیں کو کہتے ہیں یہ جو انشاءاللہ آج تو ایک طرح کی تحمید ہی ہوئی ہے لیکن یہ چیز ہم جب پڑھ لیں گے تو ہمیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور پاکستان کے مسلمانوں کو اس سے بھی بڑھ گئے ہیں ان کو عام طور پر ہمیں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے جو سوات میں ہوا جو وزیرستان میں ہوا جس کی اب اور مجھے تیاری نظر آتی ہے اللہ ہی خیر کرے تو ان چیزوں کی سمجھ نہ ہونے کے نتیجے میں قربانیاں دینے کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا اور نیک نامی ملنے کے باوجود یعنی مظلومیت کے باوجود نیک نامی نہیں ملتی جب تک عوام آپ کو مظلوم نہیں سمجھیں گے نا آپ کا انقلاب کے لئے گنجائش نہیں پیدا ہوتی سائلنٹ میجارٹی اکثریت ہمیشہ سائلنٹ ہوتی ہے وہ سائلنٹ کس کی طرف اس کا دل دڑکتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے اور اگر حکومت اپنے بیانیے کے زور پر اپنے پرپیگنڈے کے زور پر یہ ثابت کر لے کہ آپ ظالم ہیں تو پھر ریولیشن نہیں آسکتا آپ کو مظلوم بننا ہوتا ہے اس لئے آپ پورا من رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں آپ مظلوم دیکھیں جب آپ خود کہیں گے میں یہ کر دوں گا میں وہ نعرے مارے سلطان رائے والے تو یہ تو حکومت کو سپورٹ کر میں جاتے ہیں اس لئے وہ پھر آپ کے موہ میں لا کے مائک رکھتے ہیں کہ زور سے بولیے نہیں پھر بتائیے آپ کیا کریں گے وہ کہیں گے ہم جناب آپ کی ٹنگیں تیڑ دیں گے انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل آپ چار ٹنگیں تیڑ جائنے یہ ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے ہم خود کچھ بیج دیں گے یہ ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے ہاں تو بارہ نو میں ہی کریں گے ٹیم نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سائلنٹ میجارٹی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے جس کو وہ مظلوم سمجھتے ہیں بے نظیر جب انیس سو چھاسی میں آئی تھی نا تو گیارہ سال ہو گئے نو سال ہو گئے تھے جاؤلہ کو اور ہر طرح سے پیپلز پارٹی کو اس نے اپنی طرف سے بلکل سمیش کر دیا تھا اور جو اس کا استقبال ہوا تھا لاور میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی کسی دوسرے کا استقبال ویسا نہیں ہوا ہے اور پھر الیکشن ہوئے جب اٹھاسی میں پچاسی میں تو اس سے بیوکوفی کروای اس نے بائیکارٹ کر دیا ٹھیک ہے نا جو نے کہا جی ہم الیکشن میں عصہ نہیں لیتے لیکن اٹھاسی میں پھر جب جا کے الیکشن ہوئے اور اس نے عصہ لیا تو اجنسیوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو دوسری طرف اکھٹا کر دیا آئی ایس آئی وہ نے آئی جے آئی بنائی آئی جے آئی وہ کوئی فرق نہیں جے اور اس میں کتنا فرق ہے باقی اگے بھی آئی پچھے بھی آئی 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 ٹھیک ہے تو اس کے باوجود وہ جیت گئی تھی تو کون سا ووٹ تھا ہمدردی کا ووٹ تھا تو یہ اس قوم کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ جس کو مظلوم سمجھتی ہے اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن اتنا ہی اور کیا کرے ٹیم آپ کیوں نہیں چاہیے اب آپ کا شہباز گل بھاگ جائے تو کیا کرے عوام ٹھیک ہے نا باقی بھک جائیں کیا کرے گی عوام اس لیے کہتے ہیں پہلے ٹیم بناو جو نعرے کم لگائے اور لیکن کھڑی زیادہ رہے بے شک نہ کرے پرس کانفرنس لیکن خود ایک عظیمت کا پہاڑوں لوگ